پریز ڈالورڈ جہاں مسیح کی ساتھیوں ایشور آپ کو بہت آسیز دے جورج بوسیمٹن کہتے ہیں بری سنگتی میں رہنے سے اکیلا رہنا جاتا اچھا ہے آپ ڈیسائیڈ کریئے کہ آپ کیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں بیسے ہی آپ بنتے جاتے ہیں دھرمیوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ دھرمی ہوتے جائیں گے آپ کے بچار آپ کے کاموں میں دھرم کے کام آ جائیں گے یعنی آپ بری لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے جہم میں آپ کے بچاروں میں آپ کے سوچ میں آپ کے کاموں میں برائی آتی جائے گی اس لئے آپ ڈیسائیڈ کریئے کہ آپ کیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں پر جورج بوسیمٹن کے انسان بری سنگتی میں رہنے سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ کے لئے رہے اور نیتی بچن تیرے ادھیایہ بیس آیت میں پرمیشہ بچن کہتا ہے بدھی مانوں کی سنگتی کر تب تُو بھی بدھی مان ہو جائے گا ساتھ سبتوں میں لکھا ہے بدھی مانوں کی سنگتی کر تب تُو بھی بدھی مان ہو جائے گا آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے آپ بیسے ہو جائیں گے اور آپ جیسے ہونا چاہتے ہیں بیسے لوگوں کے ساتھ آپ رہنا شروع کر دیں پرمیشہ مسیح کے نام سے اور ہم سب ہی جانتے ہیں پہلا کونیتو پندر ادھیا ہے اس کی تیتی سایتنا بچن کہتا ہے دھوکہ نہ کھاؤ بری سنگتی اچھے چرتر کو بگار دیتی ہے ساپ سبتوں میں لکھا دھوکہ نہ کھاؤ بری سنگتی اچھے چرتر کو بگار دیتی ہے یدی آپ اچھے ہیں اور برے لوگوں مٹتے بیٹھتے ہیں تو آپ کو بھی نہیں معلوم پڑے گا تو اس سمیہ کے بعد آپ کے بیچار آپ کے خیال برے ہو سکتے ہیں اسی لئے آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو خدا سے ڈرتے ہیں تاکہ آپ آپ کا فیچر اچھا ہو جائے پربییشو بسی کے نام سے کسی نے کہا یدی چوہوں کا سردار سیر ہو تو سبی چوہے سیر کی باند لڑیں گے یدی سیروں کا سردار چوہا ہو تو سبی سے چوہے کی موت مر جائیں گے یہ سنگتی کا سر ہے یہ سنگتی کا فرق ہے اور پہلا پنتیوں ایک نوم پرمیشہ بچن کہتا ہے پرمیشور بشواسیوگ ہے جس نے تم کو اپنے پتر پربیشو مسیح کی سنگتیم بلایا ہے ساتھیوں میں آپ کو انکریز کرنا چاہتا ہوں یدی آپ خدا جیسا ہونا چاہتے ہیں پربیش جیسا بننا چاہتے ہیں تو آپ پربیش کی سنگتیم رہیں کیونکہ بچن کہتا ہے پرمیشور بشواسیوگ ہے جس نے مجھ کو اور آپ کو اپنے پتر پربیشو مسیح کی سنگتیم بلایا ہے کیوں بلایا ہے تاکہ ہم پربیشو کے جیسے ہو جائیں پربیشو نے کہا نا follow me پربیشو چاہتے کہ ہم پربو کی سچال چلیں پربو جیسے بن جائیں اور یدی آپ کو پربو جیسے بننا ہے تو پربو کی سنگتی کریے پربو کے لوگوں کی سنگتی کریے درمی لوگوں کی پراتنا کرنے والے لوگوں کی خدا سے ڈرنے والے لوگوں کی اور اچھے لوگوں کے آپ سنگتی کریے آپ بھی اچھے ہو جائیں گے پربیشو مسیح کے نام سے پربو نے مجھے راپ کو ییشو مسیح کے سنگتی کرنے کے لئے بلایا ہے اس لئے ان لوگوں کے ساتھ کم سے کم رہیے جو خدا کی سنگتی نہیں کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہیے جو پربو کے سنگتی میں رہتے ہیں پراتنا میں رہتے ہیں بچن میں رہتے ہیں پربیشو مسیح کے نام سے یدی آپ کو پرمیشو کو پرسند کرنے والا جیون جینا ہے یدی آپ کو آسیست والا جیون جینا ہے آپ آسیست ہو جانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آسے ست ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں جو خدا کے قریب رہتے ہیں جو پربو میں رہتے ہیں اور مجھے اور آپ کو پرمیشن بلایا ہے کہ ہم پربو ییشو مسیح کی سنگتی کریں پربو ییشو مسیح کے نام سے اور ایک آخری آیت بولنے سے پہلے میں آپ سے رکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یدی اب تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ہمیں انکرس کرنے کے لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو پلیز آپ ہمیں سپورٹ کریں آپ ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور یدی آپ ہمیں کچھ آرتک مدد کر سکتے ہیں تو ضرور آپ سپر تھینکس بٹن کو دبائیں اور جیسی آپ کی مرجی ہو آپ ہمیں آرتک مدد کریں اور ساتھی ساتھ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں سیر کریے تاکہ لوگ اپنی سنگتی بدلیں لوگ خدا کے قریب رہنا خدا کے لوگوں کے قریب رہنا سیکھیں تاکہ بے آسے سے تو ہو جائیں پربییشو مسیح کے نام سے اور عبرانیو دس ادھیائے اس کی چوبیس اور پچیس آیت میں لکھا ہے چوبیس میں لکھا ہے کہ ہم پریم اور بھلے کاموں میں اکسانے کے لئے ایک دوسرے کی چنتہ کیا کریں بے لوگ جو پربو سے اٹ گئے ہیں بے لوگ جو سنگتی سے اٹ گئے ہیں بے لوگ جو اچھے لوگ ان کی سنگتی نہیں کرتے ہیں ان کو پربو میں پریم اور بھلے کاموں اکسانے کے لئے ہم ایک دوسرے کی چنتہ کریں اور پچیس آیت میں بچن کہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اکھٹا ہونا نہ چھوڑیں جیسے کی کتنوں کی ریتی ہے پر ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں اور جیوں جیوں اس دن کو نکٹ آتے دیکھو تیوں تیوں اور ادھک ایسا کیا کرو بچن کہتا ہے جیسے جیسے انت کے دن نکٹ آ رہے ہیں میرے آپ کی سنگتی پربو میں اور پربو کے لوگوں کے ساتھ ادھک ہونی چاہیے جیادہ ہونی چاہیے میرے پریوں نہیں معلوم کہ ہمیں کب موت آ جائے گی ہم کب پربو میں سو جائیں گے ہمیں نہیں معلوم دنیا کا انت کب ہو جائے گا لیکن یہ سمجھ ہے کہ ہم جیوں جیوں انت نکٹ آ رہا ہے تیوں تیوں ادھک سنگتی کیا کریں روٹنا منانا یہ سب چھوڑ دیجئے اب سمجھ نہیں رہا ہے اب سمجھ ہے تیاری کا کہ ہم پربو میں ہو جائیں ہم پربو کی سنگتی میں ہو جائیں پربو لوگوں کی سنگتی میں ہو جائیں تاکہ میرے آپ کا جیون اچھا ہو جائے بلا ہو جائے دھرمی ہو جائے پراتنا بالا ہو جائے اور میں آپ کو بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں آپ بیسے ہی ہوتے ہیں اس لئے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے سکسیسفل لوگوں کے ساتھ رہیے بددیمان لوگوں کے ساتھ رہیے آپ بھی بددیمان ہو جائیں گے ایشور آپ کو بہت تانسیز دیں God bless you